السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اجمیر شہر میں استطعہ دھائی دن کے جھوپڑے کا اتحاس بتائیں گے جی ہاں دوستو آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ دھائی دن کا جھوپڑا اجمیر کا سب سے پرانا اسمارک ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس دھائی دن کے جھوپڑے کا پورا اتحاس اور پوری جانکاری آپ لوگوں کو دینے والے ہیں تو آپ لوگوں سے گزاری سے ویڈیو میں لاس تک ضرور بنے رہیے گا اور ساتھ ہی اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیسر مل سکے دوستو جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے دھائی دن کا جھوپڑا دوستو دھائی دن کا جھوپڑا صرف اس کا نام ہے یہ دھائی دن میں بن کر تیار نہیں ہوا بلکہ اس قلعے نمہ مسجد کو بنانے میں ساتھ سال لگے تھے گیارے سو اکیانوے اسوی میں سلطان محمد گوری نے جب ترائن کے جنگ میں پرتوی رات چوہان کو ہرا دیا تھا اور اجمیر پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تھی تو گیارے سو بیانوے اسوی سے سلطان محمد گوری کے حکم سے کتب الدین ایبک نے اس کی تعمیر شروع کروائی تھی جو ساتھ سال یعنی گیارے سو ننیانوے میں بن کر تیار ہوئی تھی یہ قلعہ نمہ مسجد اور پھر مزید کارگری اور نکاسی کا کام بارے سو تہرے اسوی میں دلی کے سلطان التمس نے کروایا دھائی دن کا نام صرف اس کا گیر مسلم سب سے زیادہ لیتے ہیں اس کے پیچھے وہ کہتے ہیں کہ جہاں اس وقت وہ قلعہ ہے جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں وہاں پہلے مندر تھا پھر مسلمانوں نے مندر کو توڑ دیا اور مندر کو چھت کو ڈھا دیا مگر پلر رہنے دیا پھر اسی پر آنن فانن میں یعنی دھائی دن کے اندر وہ قلعہ بنا کر کھڑا کر دیا گیا یہ بلکل جھوٹی بات ہے اور کوئی کہتا ہے پہلے وہاں سنسکرت ودھیالیہ تھا پھر اسے ڈھا کر قلعہ نمہ مسجد بنا دیا گیا یہ بھی بلکل سراسر غلط ہے دوستو آپ کو یوٹیوب پر اس کے حوالے سے بہت سے ویڈیوز مل جائیں گی اور گوگل پر بھی منگڑت کہانیے لکھی ہوئی مل جائیں گی لیکن دوستو اب آتے ہیں ہم مین مددے پر اس کا ڈھائی دن کا نام جھوپڑے کا کیسے پڑا کہا جاتا ہے کہ پنجاب کے ایک صوفی پھیر تھے جن کا ارس اس قلعہ میں ہوا اور میلا لگا تھا سن اٹھارہ سو اسوی کے قریب جو ڈھائی دن تک چلا تھا اس وجہ سے اس قلعہ کا نام ہی ڈھائی دن کا جھوپڑا پڑ گیا باقی دوستو اس کو بنانے میں سات سال لگے تھے تعمیر کی شروعات جارہ سو بیانوے اسوی میں ہوئی اور مکمل جارہ سو ننیانوے اسوی میں ہوئی اور مزید کارگری بارہ سو تہرہ اسوی میں سلطان التمس نے کروائی تب جا کر یہ ڈھائی دن کا جھوپڑا جو مسجد کے نام سے جانتے ہیں تب جا کر یہ وجود میں آئی تو دوستو یہ ہے ڈھائی دن کے جھوپڑے کا اتحاس اور پوری جانکاری جو کہ آپ لوگوں کو ہم نے اس ویڈیو میں بتائی دوستو اجمیر سہر سے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیوز ہمارے چینل پر پڑی ہوئی ہیں یعنی ہم نے اپنے چینل پر ویڈیوز اور ہسٹری وغیرہ ڈالی ہیں جو اجمیر کی اور بھی مشہور جگہ ہیں درگاہ ہیں سبھی چیز کی ویڈیوز ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہے تو آپ لوگ وہاں جا کر ہمارے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں مزید ویڈیو چلیے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعاو کی گزاری خدا حافظ